تو دوستو آج میں اس ویڈیو کی مادیم سے آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ کو ہنڈائی کریٹا ایس ایکس موڈل کے اندر کس طرح کا میوجک سسٹم ملے گا اور اس کے اندر آپ کیا کیا چیزیں یوج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ دیکھ لیں یہ آپ کو یہاں پر میوجک سسٹم کی یونٹ مل جاتی ہے پوری کی پوری جس کے اندر آپ جو ہے تمام ساری چیزیں کر سکتے ہیں لائک آپ کا میڈیا ہے جیسے کی کوئی آپ کو یو ایس بی لگا کر کے کس سونگ وغیرہ سننا ہے وہ آپ سن سکتے ہیں اور ساون ملتا ہے جیو ساون اس کے دوارہ بھی آپ یہاں پر سن سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے یہ ریڈیو ہے نیوگیشن میپ یہ سارے سارے بٹن ہے تو اس طرح کا آپ کو یہ جو ہے یونٹ دیکھنے کے لئے ملے گا جسی کے اندر آپ کا آٹومیٹک کلائیمیٹ کنٹرول جو ایس ہی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے تو فلال ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہنڈائی کریٹا کے ایس ایکس موڈل کے اندر اور اس کے اندر آپ کو چار سپیکر ملتے ہیں دور پر ملیں گے دونوں ہی دور پر آگے کے جو دور ہیں پیچھے والے دور پر دو سپیکر اور دو آگے والے دور پر سپیکر مل جائیں گے اور یہاں پر آپ کو دو ٹویٹر بھی دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جس سے کہ آپ کو اس کے آواز وغیرہ یہاں پر اچھی دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو میں جرا on کر لیتا ہوں اس کا یہ ایک بار پریس کرتے ہیں دوستو تو ہم یہاں پر ہمارا جو ہے نا یہ infotainment system جو یہ unit ہے یہی on ہوتی ہے اگر آپ اس کو long پریس کریں گے class دبا کر کے تو آپ کا گاڑی وہ ہے start ہو جاتی ہے تو فلال میں زیادہ تر FM سنتا ہوں اس کے اندر آپ کا بیوید بھارتی سنتا ہوں تو وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو میں میڈیا کے کچھ فنکشن دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر USB ہے USB music ہے USB video بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کا جب بھی play ہوگا جب آپ کی گاڑی مطلب کھڑی ہوئی ہوگی رننگ میں آپ ویڈیو یہاں پر نہیں چلا پائیں گے یہ FM ہو گیا bluetooth connect کر کے بھی آپ گانے وغیرہ سن سکتے ہیں FM AM سن سکتے ہیں sound of nature وغیرہ کس طرح کی وہ آپ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ ڈالے ہوئے ہیں یہ pre loaded اس کے اندر کچھ music ہے یہ بھی یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں تو اس طرح سے دوستو آپ کا یہ جو ہے یہاں پر ہمیں ملتا ہے یہ infotainment system اور یہاں پر آپ دیکھیں گے dual zone اس ہی مل جاتا ہے اس کے اندر یعنی کہ آپ آگے والے جو بندے ہیں driver اور driver کی side والا وہ الگ الگ temperature یہاں پر adjust کر سکتے ہیں تو ایک بار میں جرہاں گاڑی کو start کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر یہاں آپ دیکھیں ہماری گاڑی جو ہے یہاں پر start ہو گئی ہے اور دوسری اچھی بات دوستو یہاں پر ایک اور دیکھنے کے لئے ملتی ہے آپ کو sx model کے اندر کہ اس کے اندر آپ دور کھڑے ہو کر کہ بھی اپنی گاڑی کو start کر سکتے ہیں اس کا بھی ہم ایک ویڈیو آپ کو بنا کر کے دیں گے تو یہ کچھ فیچرز ہیں یہ اس کا infotainment system ہے اس طرح کی آپ کو اس کا display دکھائی دے گا جس کے اندر آپ کی تمام ساری information آپ کو پتا جلتی ہیں کہ trip وغیرہ کتنا ہے کیا current میں آپ کا mileage ہے ابھی نئی گاڑی خریدی ہے ہم نے تو 13.6 کا mileage بتا رہی ہے یہ دیکھتے ہیں first service کروانے کے بعد میں increase ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر اتنا ہی رہے گا تو یہ کافی میہگا ہے اور یہ دو knob ہیں اور یہ آپ کے دو یہاں پر یہ toggle دیئے ہوئے ہیں اس سائیڈ میں آپ کا وائپر وغیرہ کا ہے اس سائیڈ میں آپ کے لائٹ کے control والا ہے یہ اور یہ آپ یہاں پر دیکھیں dual zone AC جس کے اندر آپ جیسے کی ابھی ہم نے اس کو سیکھ بھی کرنے کا اپسن ہے اگر آپ سیکھ کر دیں گے تو دونوں سائیڈ میں سیم ٹیمپریچر آئے گا اگر سیکھ نہیں کریں گے اس کو سیکھ سے اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ دونوں سائیڈ میں الگ الگ ٹیمپریچر بھی یہاں پر لے سکتے ہیں ایک سائیڈ میں چوبیس دیگری ہے ایک سائیڈ میں بائیس ہے تو اس طرح کا ہے یہ آپ کی فین سپیڈ ہو جاتی ہے یہاں سے یہاں پر فرنٹ میں دیف ہوگا رہے ہیں یہ ری ائر کا دیف ہوگا رہے ہیں یہ آپ گاڑی کے اندر کی جو انسائیڈ جو آپ کی ائر سسکلیشن ہے اس کے لیے ہے یہ والا بٹن آپ اس کو پریس کر کے چلاتے رہیں اگر آپ لمبی دوری پہ جا رہے ہیں کیونکہ باہر کی جو سدھ دوائے وہ بھی گاڑی کے اندر آنی چاہیے یہاں سے آپ آف کر سکتے ہیں آٹو اے سی اور یہ اے سی اگر آپ اس پر چلائیں گے آٹو آف کر دیں گے تو آپ مطلب مینوالی بھی اس کو چلا پائیں گے اگر آپ کو خلی بلور چلانا ہے تو آپ اے سی کو یہاں سے آف کر دیں یہ ہم نے آف کر دیا اب آپ کو بلور چلانا ہے تو آپ یہاں سے بلور بھی چلا سکتے ہیں یعنی کھالی آپ کو اے سی نہیں چلے گا باہر کی ہوا جو ہے وہ آتی رہے گی اندر کی کے واہر آ رہی ہے اگر باہر کی چلائیں تو آپ اس کو آف کر دیں اور باہر کی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تو اس طرح کا ہے دوستو ہنڈے کریٹا کا یہ یہاں پر جو ہے پورا پورا یہ یونٹ جو کی دیکھنے میں آپ میں کافی سندر لگتا ہے کافی لمبی LCD سکرین ہے اور جب ہم لمبی ٹریپ جائیں گے دوستو اس کا مائلیز تیسٹ کرنے والا ایک ویڈیو آپ کے لئے دیفنیٹل لے کر آئیں گے جس کے اندر ہم اس کے ٹین کو پورا فل کروائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی ہماری کتنا کرنے میں مائلیز دے رہی ہے فلال اس کی سرویسنگ ہم کروائیں گے اور سرویسنگ کا بتایا گیا ہے کہ ایک ایک 1200 یا 1200 کلومیٹر اگر آپ کے ہو جاتے ہوں یا دو مہینے کا سمجھ ہو جاتا ہے تو آپ اپنی گاڑی کے فرس سرویس یہاں پر کروائیں سیکنڈ سرویس آپ کی دس آز کلومیٹر گیش پرس میں ہوتی ہے تو گاڑی چلنے میں کافی سمود ہے کافی صافٹ ہے بس یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا مائلیج یہاں پر کم مل رہا ہے دیکھنے کے لئے یہاں پر آپ اپنا USB لگا کر کے USB کے دوارہ بھی گارنے چکا چک رکھا کرتے تھے یہ آپ دیکھیں اس کا view اور جی سنتوسی ما ہم نے یہاں پر لکھوا لیا ہے سامنے کی سائٹ میں جو کی کا شیرواد ہمارے پر ہمیشہ بنا رہتا ہے تو ہم کو جانکاری دے دوں اس کے بارے میں اور اوپر آپ دیکھیں گے کافی لمبا پینا روم کی اس کا سنروف ہے پورا پورا پیسے تک کھل جاتا ہے اور یہ آپ کنٹرول کے بٹن ہو گئے جس سے آپ اپنے power ونڈو اگرہ اس کو on off کر سکتے کلاس کا سیٹنگ ہے اور کنٹرول ہو گیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کون سی دسا میں جا رہے کون کم پاس ہو گیا یہ اور یہ پہ آپ اپنے tire پریسر کو دیکھ پائیں گے اس کے اندر آپ tire پریسر مونیٹرنگ سسٹم ملی جاتا ہے یہاں سے آپ OK کر سکتے ریسیٹ کر سکتے یہاں سے آپ اپنا جو ہے اس کے cruise بگرہ کو یہاں سے آپ adjust کر پائیں گے اس سائید میں آپ فون بگرہ اٹھانے کے سویچے ہیں یہاں سے آپ بوئیس کمانڈ کے دوارہ تمام پائیا ہوں یہ مینویل بگرہ ہو گیا یہاں پہ اس کا مینویل بگرہ ہے جس کے اندر آپ QR code scan کریں گے پوری information آپ پہ مل جائی گے نوٹی میری خیال سے آپ اپنے phone کے speaker ہیں ان کو آپ آف کر سکتے ہیں میڈیا ہو گیا میڈیا میں نے بتائی دیا آپ یہ تمام ساری چیزیں مل جاتی ہیں جب آپ کہیں جائیں گے ساری ساری آپ پر سیٹنگ کر سکتے سرچ کر سکتے وائس کے دوارہ بھی سرچ کر سکتے تو کافی بڑی سکرین ہے تو بس دوستو اس ویڈیو کو آپ لائک کرتے اگر میری دوارہ دی گئی کوئی چھوٹی سی جانکاری اگر آپ کے کسی کام آجاتی تو میں سمجھتا ہوں کافی اچھی help ہو جائے گی اور یہاں پر ایک اچھی چیز ہو آتی ہیں ان کے اندر یہ سب چیز آتی ہے تو اس کو آپ چاہیں تو یہاں سے off بھی کر سکتے ہیں حالان کی reverse gear آپ ڈالیں گے تو automatically آپ کا camera جو ہے وہ یہاں